موسیقی اسلام علیکم آپ کی خیریت چاہنے ملا خیریت سے ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لاہور کے شہنشہ شاہ جہاں جنہیں شہنشہ خورم بھی کہتے ہیں نے اپنی چاہیتی بیوی مومتاز محل کی فرمائش پر سولہ سو اکتالیس میں تعمیر کروایا شالہ مارباہ کا کل رکبہ اسی اکڑ ہے یہ باہ کل تین تختوں پر مشتمل ہے جس میں سے پہلے تختے کا نام فرا بکش دوسرے تختے کا نام فیض بکش جبکہ تیسرے تختے کا نام حیات بکش ہے حقیقت میں یہ تینوں تختے تین الگ الگ بھاگ ہیں ہر تختے سے نیچے اترنے اور چڑھنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اس باہ کا ہر تختہ ایک دوسرے سے تقریباً بارہ فٹ کی بلندی پر موجود ہے شالہ مارباہ کو ہر زاویے سے سرسبز و شاداب بنایا گیا تھا ہر طرف پھول اور پھلدار درخت لگائے گئے تھے اس کے علاوہ اس باغ میں خوبصورت فوارے تالاب سنگ مرمر کے شاہی غزل خانے سنگ سرخ کے حرم اور دلکش سنگ مرمر کی بارہ دریان بنائی گئی تھیں ہم پہنچ چکے ہیں شالہ مارباہ کے بالائی تختہ فرابخش کی جانب بالائی تختہ فرابخش میں ایک سو پانچ فوارے ترمیانی تختہ فیض بخش میں ایک سو باون فوارے جبکہ زیرین تختہ حیات بخش میں ایک سو تریپن فوارے نصب ہیں تو اس طرح شالہ مارباہ میں فواروں کی کل تعداد چار سو دس بنتی ہے اس باغ میں بانی کے باہو کا بہترین نظام موجود ہے انیس سو اکاسی میں یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا مغلیہ ترز تعمیر میں شالہ مارباہ کی اپنی ایک خاص بہت جان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اپنے اپنے انداز اور رنگ میں خوشیاں منانے آئے ہیں اس باغ کا نقشہ کشمیر والے باغ سے مشاہبت رکھتا تھا تو اس طرح اس کا نام شالہ مارباہ رکھ دیا گیا شالہ مارباہ کے لئے ہندوستان سے ایک نہر لائی گئی تھی اور اس نہر کا پانی ایک پڑی ٹینکی میں سٹور ہو کر اس باغ کے تینوں تختوں کو میسر ہوتا تھا اس باغ میں رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں مشہور سیاہ ویلیم مورکرافٹ کے لئے اس جگہ پہ یہ رہائش کا تعمیر کروائی تھی اس امارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر پانی اور ہوا کی گزر کا ایسا بہترین نظام رائش تھا جو اس امارت کو تھنڈا رکھتی تھی جیسے کہ آج کل کا ایسی فرا بخشتختہ کے اس جگہ پہ شہنشائے اورنگزیب عالمگیر کی تاج پوشی ہوئی تھی شہنشائے اورنگزیب عالمگیر پہ بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید رکھا تھا جنہوں نے اسی باغ کو تعمیر کروایا تھا اور پھر اس کے بعد دارہ شکو کو قتل کرنے کے بعد وہ ہندوستان کا شہنشائے اورنگزیب عالمگیر کہہ لیا درمیانی تختہ فیض بخش میں یہ شاہ جہاں کا وہ تخت ہے جس پہ شاہ جہاں اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے شاہ جہاں کے تختے کے پیچھے یہ سنگ مرمر کا تراشا ہوا ایسا خوبصورت پتر ہے جسے ہندوستان سے خاص طور پر منگوایا گیا تھا سنگ مرمر کے تراشا ہوئے ایس پتر سے پانی نیچے بے کر بارش کے پانی کا خوبصورت سما پیش کرتا تھا اگلے تختے پہ ریایا بیٹھا کرتی تھی شاہ جہاں کے تخت کے پلکل سامنے اس بارہ دری میں رکاسیں ناچا کرتی تھی اسی طرح وہ سامنے جو سفید رنگ کی دو پرجیاں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر عمرہ اور اشرافیہ بیٹھا کرتے تھے خاص القاب کے لیے واہ واہ زبردست کیا بات ہے کمال کا ناچ گانا ہے اور اسی طرح رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کی سرخ رنگ کی ان دو آرکیٹیکچر میں موسیقار بیٹھتے تھے گاتے تھے اس جگہ پی آرکیٹھتے تھے آخروں کے درخت کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ دیواروں پہ جو یہ کنڈے نظر آ رہے ہیں ان کنڈوں کے ساتھ پردے لٹکا کر الگ الگ پورشن بنا لیے جاتے تھے خلوت کے لیے اس جانب زیری تختہ حیات بخش موجود ہے کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ جہاندار کی زوجہ لالکور کی فرمائش پر جہاندار نے چار بے گناہ انسانوں کو زمین پر لٹا کر چار ہاتھیوں کی مدد سے ان کا سر کچل دیا اس منظر کو دیکھ کر لالکور نے خوب دالیاں بچائیں اور بے حد خوش ہوئیں اسی درمیانی تختہ فیض بخش میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تالاب اس تالاب کی دیواروں میں خوبصورت تاکچے بنائے گئے ہیں جس میں دیے جلائے جاتے تھے فواروں سے گزر کر پانی اوپر اٹھ کر تاکچوں میں رکھے ہوئے دیوں سے آپس میں مل کر رنگ برنگی روشنیوں کو بکھیرتا تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ